میں آج بات کریں گے سرکار کے اس فیصلے کی جسے داگی نیتاؤں کو بڑی رہت دی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ راجنیت کے اپرادی کرنے پر اس دیس پر چرچہ تو بہت ہوتی ہے لیکن راجنیت سے اپرادیوں کو دور کرنے کی تمام کوششوں کو راجنیت ہی کناری لگا دیتی ہے آج کچھ اسی طریقے کی مثال دیکھنے کو ملی کیابنٹ نے آج سزا یافتہ نیتاؤں کے سدہ ستہ ختم کرنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ پلٹ دیا ہے دو سال سے زیادہ کی سزا پانے والے نیتاؤں کی کرسی اب صحیح سلامت رہے گی کیابنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے نئے ادھیادیش کی منظوری بھی دیتی ہے لیکن سرکار جس طرح سے ادھیادیش لے کر آئی ہے اس نے داگیوں کو سنسد سے دور رکھنے کی سرکار کے منشاہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں آقے سرکار اتنی ہڑ بڑی میں کن نیتاؤں کے چلتے تھے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سنسد میں بیٹھے ہوئے تمام سانسد اور سرکار میں بیٹھے ہوئے تمام منتریوں کہ کیا کوئی دلچسپی اس بات کی بھی ہے کہ راجنیت کا جو اپرادی کرن ہو رہا ہے یا راجنیت میں جس طریقے سے اپرادی لگاتار آ رہے ہیں بھرست گھوسکور گھوٹالے باز آ رہے ہیں کیا اس کو ہٹانے میں کسی طریقے کی دلچسپی کسی بھی پارٹی کی ہے یہی آج کا چندہ لالو یادو اور راشید مسود جیسے نیتا اب راحت کی سانس لے سکتے ہیں کیبینٹ نے ایک اہم ادھیادیش کو منجوری دی ہے اس ادھیادیش کے تحت دو سال سے زیادہ سجا پائے نیتاؤں کی صدہ ستا نہیں جائے گی سوطروں کے مطابق سانسد اور ویدھائک صدن کے صدہ سے بنے رہے ہیں لیکن ان کو ووٹنگ کا ادھیکار نہیں ملے گا اور نہ ہی ان کو ویتن ملے گا اورڈیننس جو سرکار نے لائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ حد تک ان لوگوں کو انصاف دینے کی ایک راستے ہو سکتے ہیں چونکہ اس دیس کے ہر ناغرک کو یہ حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے اگر اس کا چڑتر ٹھیک ہے تو غور طلب ہے کہ سپریم کورٹ نے دس جولائی دوہزار تیرہ کے اپنے فیصلے میں کہا تھا سزا ملتے ہی سانسد یا ویدھائک اپنی صدہ ستہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اس فیصلے پر راجنیتی گلیارے میں حل کم مچ گیا اس فیصلے کو پلٹنے کے لئے سنسد میں سرکار بل لکر آئی لیکن یہ بل راجی سماں میں لٹک گیا انتتہ سرکار نے ادھیا دیش کا راستہ آگ تیار کیا بیورو ریپورٹ آئی بیئن سیویل اور اس فیصلے میں جندا کے پانچ سوال ہیں پہلا سوال ہے کہ سرکار نے ادھیا دیش لانے میں اتنی ہر بڑی کیوں دکھا ہے دوسرا سوال کیا کچھ خاص نیتاؤں کو بچانے کی فراق میں ہے سرکار تیسا سوال داگیوں کے لئے سنسد کے دروازے بند کرنے سے کیوں بچ رہی ہے سرکار دوسرا سوال آخر راجنیت کی گلوں میں اس معاملے میں عام سامتی کیوں بن گئی ہے آخری سوال کیا اس ادھیا دیش کا ہمارے لوگتان ترک گھانچے پر دورگامی اصف ہوگا کیا جو بار بار سرکاریں کہتی ہیں کہ راجنیت کی اپرادی کرن کو دور کرنا چاہتی ہیں کیا اس پر کمپیر سوال نہیں لگ رہے ہیں ظاہر ہے ادھیا دیش لانے کے بعد سرکار کی نیت پر سوال اٹھ رہے ہیں اور ہمارا جنرل صاف ہے سیاست سے دور ہوں داگی بات کا نکل ہمارے ساتھ ہے کاؤنڈس کے نتابی مفضل وی جے پی کے سوڈان شمیتل عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگ اور ہمارے ساتھ ہیں میجر جنرل ریٹائر ستبیر سنگ سنجے جس طریقے سے یہ سرکار کا فیصلہ ادھیا دیش لانے کا ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں آستوز جی یہ ہندوستان کے لوگتانترک اتحاس کے لئے کالا ادھیا دیش ہے جو سرکار لے کے آئی ہے اب اس سرکار کا نعرہ بھارت ہو رہا بھارت نرمار جو تھا اس کا اب نعرہ بدل جانا چاہیے اب راد کرو راج کرو بھارت کا نرمار کرو اب اس دیش میں کوئی بلاتکار کرنے والا ہتیا کرنے والا لوٹ کرنے والا چوری کرنے والا پارلیمنٹ میں پہنچے بھی اور اگر اس کو سجا بھی ہو جائے تب بھی وہ دیش کا ماننی سانسد رہے گا اس بل کے اندر آپ نے کہا کہ اس کو ووٹنگ رائٹ اور تنکھا نہیں ملے گی لیکن اس کی سانسد ندھی نہیں جائے گی اس کے سانسد ہونے کا عوضہ اور جو اس کی پروٹوکال ہیں وہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے چرچہ کرے گا بحث کرے گا ہر مدے پہ اپنی بات رکھے گا اپنی راہ رکھے گا مجھے لگتا ہے کہ اس لوگ تنتر کے لیے آج کا دن بہت ہی سرم سار کرنے والا ہے یہ کالا ادھیا دیش ہے جو سرکار لے کے آئیے بلکل میجر جلل سپیر سنگھ کیا آپ بھی سنجر سنگھ کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں ہاں میں بلکل اس سے اتفاق رکھتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے میرے حق میں کیا فیصلہ دے گا ارے ایک جو عام آدمی ہے وہ انصاف لینے کے لیے یہ جو حکمرام ہے یہ ہمارے الیکٹڈ میمبرز ہیں جو ہمارے لا بناتے ہیں ایکٹ بناتے ہیں دیش کی ڈموکریسی کو بحال کرتے ہیں اچھا رکھتے ہیں چلاتے ہیں کیا ایسی گاورننس یہ لوگ کونسا ایسا ایکٹ بنائیں گے جو انصاف دینے والا ہے جہاں بیٹیاں ایک سٹیزن ہونے کے ناتے سینئر سٹیزن ہونے کے ناتے ابھی ہم اپنے آنے والی پیڈی کو کیا سکا رہے ہیں کیا ہمارے جو لا میکرز ہیں وہ ایسے لا بریکرز ہیں کی جلتبازی میں کوئی ڈسکشن کے بغیر جب ایک اچھ نالیا نے ایک فیصلہ دیا اس کے برخلاف جا رہے ہیں سارے ملی بھگت بن کر میرے خیال سے یہ دیش کے لیے ہی ایک ڈموکریٹک سسٹم کو ایک بہت بلیک ڈے کہا جا سکتا ہے جو آج کیا ہے بلکل آپ کہہ رہے ہیں بلیک ڈے کہا جا سکتا ہے اسی طریقے سے سنجر سنگھ کہہ رہے ہیں شربرا سنگھ بٹ میم عبدال صاحب آپ نے دو لوگوں کی رائے کو سنا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے کسی طریقے کی غلطی کی ہے اس طریقے کا فیصلہ کر کے کہ بھئی اگر جن کو عدالت نے اپرادی ثابت کر دیا دو سال سے زیادہ کی سزا دے دی ان کی سنست میں موجودگی کے ضرورت کیا ہے کیوں وہ سنست کے اندر آئے دیکھئے پہلی بات تو میں یہاں یہ کہوں گا آپ سے کہ عدالت کا کام قانون بنانا نہیں ہے عدالت کا کام صرف انصاف دینا ہے اگر کوئی نائنصافی ہوئی ہے تو عدالت کو چاہیے کہ اس کو سن کر کر اس پر انصاف کرے یہ ایک طرح سے جو بنا ہوا قانون ہے اس کے اندر میں اس کو عدالت کی طرف سے اپنی طرف سے نیا قانون مانتا ہوں جو اس نے بنانے کی کوشش کی ہے پارلیمنٹ اور جوڈیشری اور ایکزیکیٹیو تینوں کے کچھ اختیارات ہیں یہ معاملہ کسی کو بچانے کا یا کسی کو فسانے کا نہیں ہے بلکہ یہ جو حکومت کو چلانے کے تین بڑے ایک طرح سے کہنا چاہیے پیلرز ہیں ان کے اپنے اختیارات کا معاملہ ہے اور ان اختیارات میں اگر ہستک شیپ محسوس کرتی ہے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو کر سکے لیکن یہ ایک سومیدانی مسئلہ اٹھا رہے ہیں میں آپ سے میں آپ سے کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کو ٹو جی کے مسئلے پر بھی کچھ فیصلہ کرنے کا ادھکار نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ وہ دوسرے مسئلوں پر بھی کوئلے گھوٹالیں بولنے کا بھی اس کو ادھکار نہیں ہے آپ یہ کہنا چاہتے نا آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ تمہاری یہ حیثیت ہے تو اس میں اپنا لیکن ایک طرح سے جو موجودہ قانون بنے ہوئے ہیں دیکھئے کرپشن کا معاملہ آلک ہے موجودہ قانون بنا ہوا ہے اگر وہ اس کے متاثر ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس پر بات کرے اور سپریم کورٹ کو پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ اس کا منتھن کرے اور یہ دیکھے کہ لیجسلیچر کے جو اختیارات ہیں ان کو واپس اپنی جگہ لائے جائے اگر کمیوں تو اس کے اندر کچھ امنمنٹ کر کے یہ پارلیمنٹ کو کہنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اس لاؤ میں تبدیلی کرنا چاہیے بھی مطلب صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ سپریم کورٹ نے جو دو فیصلے کیے وہ فیصلے کر کے غلطی کی سمویدان کا اللنگھن کیا میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا ہوں ایک بات سمجھ لیجئے ایک قرآنی بات یاد دلانا چاہتا ہوں نہیں 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 ایک قرآنی بات یاد دلانا چاہتا ہوں میں آپ کے سوال کروں آپ کی جو بھاشا ہے آپ کی بھاشا کے اندر وہ دمب وہ اہنکار نظر آ رہا ہے جہاں آپ سپریم کورٹ کو نصیحت دے رہے ہیں کہ تم اپنے سیوہ کو لانگ رہے ہو تم سمویدان کی تاب حساب بلکل آنکار کی بات نہیں ہے لیکن جو کانسٹیٹوشن نے اختیارات دیئے ہیں قانون بنانے والے ادارے کو جو اختیارات دیئے ہیں فیصلہ کرنے والے آپ کی جو بھاشا ہے آپ کی بھاشا دراصل سپریم کورٹ کو نصیحت دے رہی ہے کہ تم سپریم کورٹ اپنے موقعات میں رہو آپ کی بھاشا یہی کہہ رہی ہے آپ کی بھاشا یہی کہہ رہی ہے سپریم کورٹ اگر آپ کی موہ میں کچھ چیز ڈال رہے ہیں آپ کی بھاشا یہی بات کہہ رہی ہے آپ کی بھاشا یہی بات کہہ رہی ہے میرا سواب چھنیز میری یہ بھاشا بلکل نہیں کہہ رہی میں آپ سے بلکل اگری نہیں کرتا ہوں اور میں آپ کی بات ماننے سے انکار کرتا ہوں آپ یہی بات کہہ رہی ہے سپریم کورٹ نے دو پاس دے دیئے اپنی بات کو رہنا کسی کو چیلنج کرنا نہیں ہو سکتا میں نے بہت نمرتا کے ساتھ ایک بات رکھی ہے کہ یہ مہمارہ ہے اور فرنمنٹ اگر یہ محسوس کرتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی کے اندر شاہ بانو کے کیس میں میں تو آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں لیکن آپ کہیں کہ میں آپ کے مطابق جواب دے دوں یہ ضروری تو نہیں ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ میرے سوال سن لیجئے سپریم کورٹ نے دو فیصلے دیئے پہلا فیصلہ انہیں دیا کہ اگر دو سال سے زیادہ کا کنوکشن ہوتا ہے تو اس کی صدستہ فوراں رد ہو جانی چاہیے دوسرا فیصلہ یہ دیا کہ جیل کے اندر سے کوئی آدمی چناؤں نہیں لڑ سکتا کیا سپریم کورٹ نے یہ دو فیصلے دے کر گلتی کی میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں آشیتو جی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے آپ نے یہ سوال پوچھا تو پھر چوپ پنٹ آگئے ہیں کیا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص دو سال سے زیادہ قید میں رہے کہ اس کو سزا ہو جائے کہ قانون کے تحت انڈین پینل کورٹ کے تحت اس کی صدستہ جا سکتی تھی سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے اگر تحق کیا محلکہ قانون پاس کیا بلکل نہیں کر رہا ہوں سزاو شمیطل صاحب مجھے سمویدھان کا گھیان ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو اگر دو سال سے زیادہ کی سجا ہو جائے تو وہ چناؤ لڑنے کا حضر نہیں ہے ایم پی ایم ایلے کے لیے آپ نے الگ سے نیم بنا دیا کہ صاحب اگر اس کو دو سال کی سجا ہو جائے دس سال کی سجا ہو جائے اس کو نیائے آلے سے پیڑیت کو انصاف مل جائے جس میں ایم پی ایم ایلے دوسری ثابت ہو جائے اس کے بہوجود وہ ایم پی ایم ایلے رہے گا یہ آپ دیس کے قانون کا مجاہ کڑا رہے ہیں دیس کے سنبیدھان کا مجاہ کڑا رہے ہیں لوگتند کی حتیہ کر رہے ہیں کالا دھیہ دیس بنایا آپ لوگوں نے شرم آتی ہے اس طرح کے قانون بناتے ہیں کیسے ہماری سرکار بنا رہی ہے بہت کہا جائے گی جنتا کس کے پاس انصاف ملے گا اپرادیوں کے پاس جو پارلیمنٹ اور ایس ایم لیز کے اندر بیٹھیں گے صدام شمیتر صاحب بی جے پی بی جے پی بی جے پی بی جے پی برابر کی شریف صدام شمیتر صدام شمیتر ایک سو باس ہندوستان کی پوری پارلیمنٹ اپرادی ہے آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں آپ اس قانون کو پناہ کر اس کو ثابت کر رہے ہیں آپ نے ثابت کر دیا کہ لالو یادوں کو تیس ستمبر کو چارہ گھوٹالے میں جو فیصلہ ہوگا تیس ستمبر کو اس کے پہلے آپ نے لالو یادوں کو حق دے دیا کہ ان کی صدستہ ختم نہیں ہوگی آپ رسید مسود کو آپ نے حق دے دیا آپ اس دیس کے اندر جس دیس کے پارلیمنٹ کے اندر ایک منر آپر میں کچھ نہیں آیا با ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سنجا جی سدانسو جیConUB آپ نے پرلیمنٹ کے منہ پارلیمنٹ کے لیے سدانسو جی سدانسو جی سدانسو جی سدانسو پلیز آپ بولیے میں جب یہ چپ ہوں گے تو بولوں گا نا میں پلیز آپ بولے سدانسو جی آشتو جی ہم لوگ وشے کو کیا چرچا کر رہے ہیں سمسیا کچھ اور ہے ہم لوگ کہیں بھٹک رہے ہیں اس وشے پر دیکھئے وشے کیا ہے وشے یہ ہے کہ راجنیتی میں اپرادی کرن کو روکنا کیسے ہے یہ وشے ہے تھوڑا جو یہاں کہا جا رہا ہے اس پر تتھے جو ہیں صاف نہیں لائے جا رہے ہیں آپ نے کہا ایک آدمی جو کنوکٹڈ ہے اس کو جو اس کی صدیصتہ ختم نہیں ہوگی یہ صحیح نہیں کہہ رہے آپ ایک لوگر کوٹ سے کنوکٹڈ اور ایک کنوکٹڈ میں بہت فرق ہوتا ہے کسی کو ایک لوگر کوٹ نے سزا دی اس کے بعد اس کی سزا پر نوک لگ گئی اس دیش کا قانون یہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے جب تک انوسنٹ مانا جائے گا جب تک وہ گلٹی پروو نہ ہو جائے اور گلٹی اس کا ہوتا ہے کہ اگر کسی کوٹ نے اس کی سزا پر سٹے نہیں کر آئے تو تو وہ گلٹی رہے گا اگر سٹے کر دیا تو وہ سزا رکھ جاتی ہے تو وہ گلٹی نہیں مانا جاتا ہے اس کو چانس ہے اپنے خلاف جو چیز ہے اس کو سامنے رکھنے کا یہ وشے کیا ہے وشے یہ ہے کہ آدمی جسے میں ختم کروں پھر کر دی گا وشے یہ ہے کہ ایک وقتی جو چنا ہوا ہے جس دن وہ گلٹی قرار ہو جائے قانون میں تو اس کی سدستہ کا ختم ہونی چاہیے ہوتا ہی نا وہ قانون ہے اب پرشن یہ آتا ہے کہ کیا اس کی سدستہ اس دن ختم کر دی جائے جس دن اس کو لور کوٹ نے گلٹی ہولڈ کر لیا اس کا مطلب ہی دیکھیں کوئی بھی ہم لوگ بھاوہ ویش میں آکے ویوستہوں کو بناتے سمیں ہمیں دورگامی چلتا رکھنا چاہیے وہ ایک بڑا اچھا شعر ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پھائی ہم کیا قانون بنانے والے اس کے دورگامی برنام کیا ہونے والے یہ کوئی سب سوچتے ہیں اس میں بھاونات تم نہیں چلی ہے ایک آدمی کو سزا لور کوٹ نے سزائی لور کوٹ نے ایک آدمی کو سزا سنائی ایک ایم پی کو یا کسی کو سزائی اور پندرہ دن بعد اس نے اپیل کر کے ہائی کوٹ نے اس کی اپیل پہ اس سزا پہ روک لگا دی کیا ہونا چاہیے کیا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی سدھ سزا ختم ہو جانی چاہیے اس کے سنیے اور سنیے اگر افلادی کرن کو روکنا ہے تو اس کے طریقے زیادہ سشک طریقے اور ہیں جو کی نیائک ہیں جیسے آپ ہائی کوٹ میں اس کی اپیل کو ایڈمٹ نہ کریے آپ اس کو ڈسپورز کریے سیدھے ہی پندرہ دن بعد جب وہ ہائی کوٹ میں آتا ہے آپ اس کی اپیل کو ڈسپورز کریے ایسی جبہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے آپ اس کی اپیل کو سپریم کورٹ میں جاتا ہے آپ اس کی اپیل کو سپریم کورٹ میں جاتا ہے میں آپ کو ایسے سے قصے سناتا ہوں آپ نے جو قصے سنایا ہوئے سمجھ گیا آپ میرا سوال جانا سن لیجئے دو ہزار دو کی کنوکشن دو ہزار چار میں سپریم کورٹ میں اور آسنا سپریم کورٹ میں چل رہیے کس نے کہہ دس سال اس کو نیائم نہ کریے سدھان شجئے میرا سوال اس بات کو لے کر یہ ہے کیا نیتکتہ کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو قانون بنانے کی ذمہ داری ہے جو لوگوں کے جن پرتینتی بنتے ہیں وہ ان کے لیے قانون دوسری طریقے سے کیوں نہیں ہونا چاہیے کیا انہیں سماج کے اندر نئے ماندن کیوں نہیں استحفت کرنے چاہیے آج کی تاریخ کے اندر ہر سانسد جو اپرادی ہے یا داگی ہے اس کو کوئی پولٹیکل پارٹی جو ہے اس کو سزادے نکرے تیار نہیں ہے کوئی پولٹیکل پارٹی اس کو سزادے نکرے تیار نہیں ہے میرا آپ سے سوال اس بات کو لے کر یہ ہے میرا سوال جو محمدل صاحب یہ ہے کہ بھائی اگر یہ گمبھیر سوال ہے تو اس پر سانسد کے اندر لمبی بحث کیوں نہیں ہوتی اس پر جلدبازی میں ادھیادش لانے کی جلدی کیا ہے کیوں نہیں بحث ہونی چاہیے اس پر دیکھئے آسو چوچ جی یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس پر بحث ہونی چاہیے اور اس پر بحث کرنے کی پورا ٹائم کوشش کی گئی لیکن دیکھئے کوئی بھی اگر فیصلہ آتا ہے تو اس کے دورس نتائج نکلتے ہیں اور وہ نتائج کبھی کبھی بہت خراب ہوتے ہیں اس دوران میں اگر اس پر ادھیادش نہیں آتا تو بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے تھے اور وہ انصاف کے تقاضوں کے شاید خلاف ہوتا میں نے ابھی ایک بات کہی میں نے پہلی بات آپ سے کہی تھی کہ میری بات سن لیجے میں نے کہا تھا کہ لیجسلیچر کے لیکن آپ نے اس پر بحث کی دوسرا حصہ جو ابھی سدانشو جی بھی جس کے دور ترجہ دلا رہے تھے دیکھئے اگر لور کورٹ سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ فائنل فیصلہ کبھی نہیں ہوتا اور جب تک فائنل انصاف نہ ہو آپ کسی کو یہ اختیار نہیں دے سکتے یا کسی کا حق نہیں چھین سکتے کہ وہ الیکشن نہیں لڑے گا یا اس پر رد ہو جائے گی آپ بھی جانتے ہیں کہ اس پارلمنٹ میں پہنچنا یا اسمبلیہ میں پہنچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور اگر کسی کو دو سال کی سزا کسی لور کورٹ سے تو بعد میں سپریم کورٹ تک جاتے جاتے لوگوں کو دوسری راحت بھی ملی ہے جب وہ راحت اس کا وہ حق ہے اگر اس کو نہ ملے اور سپریم کورٹ بھی اگر اس کو دوشی قرار دے دے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو قانون کا اطلاق ہوگا ہی میم عبضل صاحب آپ جرہ میرے سوال کا جب آپ پھر سے دے دیجئے کہ بھئی یہ گمبھیر مسئلہ ہے سماج کا ہر طبقہ راجنیت کے اپرادی کرن سانسدوں اور ودھائکوں کے آپرادی چرطر کو لے کر پریشان بے چین اور بے بس ہے یہ عام جنتہ کی سمجھ ہے اور آج اس کے جریعے آپ نے کو بچانے کے لیے آپ نے ادھیا دیش جاری کیا اس میں پورے دیش کے اندر بحث کیوں نہیں ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحث کیوں نہیں ہوئی آپ جلدبادیوں میں دیش کو لے کر آ رہے ہیں دیکھئے آپ کو پورا حسی آ رہے ہیں آپ جو چاہے جیجمنٹ دیتے ہیں جیجمنٹ دینے والا نہیں جیجمنٹ دینے والے آپ لوگ ہیں آپ لوگ جیجمنٹ دیتے ہیں نہیں نہیں ہم جیجمنٹ دینے والے نہیں ہیں ہم جیجمنٹ دینے والے تو دوسرے لوگ ہیں ہم ججمنٹ نہیں دے رہے ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر لیجسلیٹر کے ذریعے سے جو دیش میں موجودہ قانون ہے اگر اس کو بحث یہ کریں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ راجنیتی میں اپرادی کرن کو کیسے رکھنا ہے مجھے نہیں رہتا کہ کوئی ایک جنابی اس بات میں کہ پکش میں ہے کہ راجنیتی میں اپرادی کرن ہونا چاہیے سب جنہیں اس کے پکش میں نہیں خلاف ہے ہر جنہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے پرشن یہ ہے اس کو روکنے کے لئے کارگار قدم کیا ہوں گے کارگار قدم اس کا سب سے زیادہ ہوگا کہ اس کے اپرادی کرن کے جیسے ہی معاملے وہ فاس ٹریک میں لے کے جائیے کارون یہ ہونا چاہیے آپ جیسے ہی آپ کے خلاف اپرادی کرن کے معاملے ہوگا وہ فاس ٹریک میں ہوگا ٹائم باؤنڈ اس کا کنکشن ہونی چاہیے ٹائم باؤنڈ فیصلہ ہونا چاہیے جو کہ ہو سکتا ہے میں ہی کہتا ہوں کیا چیز ہے جس کے وجہ سے یہ پندہ پندہ سال ان کے خلاف مقدمے چلنے چاہیے کیوں چلنے چاہیے جسے میں نے ابھی آپ سے کہا آئی کورٹ میں اپیل آپ ایڈمیٹی نہ کریے آپ کہ یہ ڈسپوز ہوگی ہاتھ کے ہاتھ جب میں جاتا ہوں اون میرٹ اس کو لیجے اور ڈسپوز کریے اس کے بعد میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا مہینہ بار میں جاؤں گا اس کو ہاتھ کے ایڈسپوز کریے کنکشن کو فائنل کریے اس کو ہٹا دیجے ہم چاہتے ہیں ہم لوگ جو راجلیتی کے لوگ ہیں ہم شرم سار ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اپنیٹی کے نام میں فورت ہے ہو تاکہ ہمیں راجلیتی کو صاف کرنے کا موقع ملے اس کو موقع انصاف کے ساتھ سے دیجئے اس کو اس طرح ہی نہ دیجئے کہ جس میں بھی چھنٹے گا کہ کیوں چلنہ اریسٹ ہو جائے گا اور جیل میں ہوگا اب وہ ملن نہیں سکتا مجھے ایک دن پہلے اریسٹ کرنی جائے میں چھناب سے نہیں لڑوں گا آپ چھناب کو دینا کیا چاہتے ہیں ہمیں کیا دیوستر دروپیوں کے ساتھ سے بنانی ہیں سوزانشو جی آپ کو روکا کس نے ہے چھ سال آپ کی سرکار رہی ہے چھ سال آپ کی سرکار رہی ہے باقی دنوں کانگریس کی سرکار رہی ہے کس نے روکا کیوں نہیں فارسٹ ایک اورڈ میں آئی ہے آپ نے یہ کالو مجھے چلنہ میں آئے باتیں کرتے ہیں آپ سمجھ بھی نہیں آشو تو جی آپ پھر نہیں سمجھیں یہ پروسیچر جو ہے یہ بائی لیجسٹریشن نہیں ہو سکتا سوزانشو جی یہ کانونی کانون ہوئے اس چھنٹن میں وہ اپنی بیوستہ کے اندر اس کا حل بھی نکال سکتی ہے اپنی بیوستہ کے اندر اس کا حل بھی نکال سکتی ہے ان کے پاس ہائی کورٹ میں اس کو ایڈمیٹ نہ کر کے ڈسپورس کرنے کا حل ہے ان کے پاس سپریم کورٹ میں ایڈمیٹ نہ کر کے ڈسپورس کرنے کا حل ہے میرا کہنا ہے سوزانشو جی میری بات سن لیجی ہم سوٹن کر کے سلوشن نکالے ہی ٹھیک نہیں ہے سوزانشو جی آپ کی سرکار چھ سال تک تھی باقی سمجھ کانگریز کی سرکار تھی جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ آپ کی سرکاروں نے کیوں نہیں کیا ستویر جی سوال میرا آپ سے ہے کیوں یہ لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ آکے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جب ان کی سرکاریں تھیں کیوں نہیں فاسٹ ٹیک کورٹ بنایا کیوں نہیں جنیشل ریفارمز کیے کیوں نہیں لیگل ریفارمز کیے ستویر جی آشتوش جی میرے کو تھوڑا ٹائم دو انہوں نے سارا ٹائم لے کر بات چیت کری ہے سوزانشو جی یا باقی جو پلٹیکل لیول پہ بات کر رہے ہیں ایک سینئر سٹیزن ہونے کے ناتے اور ایک دیش کا سپاہی ہونے کے ناتے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب غلط بول رہے ہیں ان کو لاکہ پہلے ہی نہیں پتا لگ رہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹی عدالت نے انہوں کو دے دیا تو آگے سے اس ٹیم مل جائے گا آپ میرے کو بتاؤ کہ چھوٹی عدالت میں کا پورا تطوط لگانے کے بعد کسی کو عمر قید ہوتی ہے مرڈر کیا ہے ریپ کیا ہے یا سیریس چارج ہے تو کیا اسی وقت پولس اس کو اریسٹ کر کے تھانے میں نہیں لے جا